سات سو اٹھاون ہجری میں ایک واقعہ بخارہ شہر پہ تیمور کے قبضے کا سبب بن گیا ہوا یوں کہ تیمور کے کچھ سپاہی سہرائی علاقے سے گزر کر سمرقند آ رہے تھے کہ امیر بخارہ کے پچاس لوگوں نے انہیں گھیر کر لوٹا اور قتل کر دیا تیمور نے امیر بخارہ کو خط لکھ کر قاتلوں کو سزا اور خون بہا دینے کا مطالبہ کیا مگر اس نے تیمور کی بات حقارت سے ٹھکرا دی امیر تیمور نے خاموشی سے بخارہ کی طرف سفر شروع کیا ہر گھوڑ سفار کو اضافی گھوڑا دیا گھوڑوں کی ہنہناٹ ختم کرنے کے لیے خاص جڑی بوٹی ان کے موں میں مسلی اور خاموشی سے بخارہ کی فصیل پر پہنچ کر فوج کو دیوار میں شگاف کرنے دروازے توڑنے کا حکم دیا امیر بخارہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ رات و رات یوں خاموشی سے تیمور اس کے سر پہ کھڑا ہوگا تیمور کی فوج شہر میں داخل ہو گئی اور مرکزی چوک پہ تیمور نے امیر بخارہ کو یہ کہہ کر قتل کر دیا کہ اگر وہ اس کے خط کے جواب میں انصاف کرتا تو اسے جان سے نہ جانا پڑتا تیمور نے مالو از باب سمیٹا ایک نمائندے کو بخارہ کا امیر مقرر کیا اس کے بعد خوراستان کے اہم علاقے سبزوار پہ قبضہ کیا اور وہاں کے حاکم امیر لیگ کو شکست دی تیمور کے سپاہیوں کی تعداد چار ہزار تھی اور وہ سب گھڑ سوار تھے اس مارکے میں تیمور کا بہنوئی امیر حسین بھی کام آیا تیرہ سو انسٹھ ایسوی تا تیرہ سو انہتر ایسویں تیمور کی عزقری مہمات کا بھرپور دور تھا اس عرصے میں کئی علاقے فتح ہوئے جن میں تاشکند جیسا تاریخی اہمیت کا شہر بھی شامل تھا تیرہ سو سرسٹھ ایسویں میں مارکہ تاشکند وہ جنگ تھی جس میں تیمور اپنے ایک پیر سے محروم ہوا جس کے بعد اسے مخالفین تیمور لنگ کے نام سے پکارنے لگے گیارہ برس کی مختلف فتوحات کے بعد تیمور پہ زندگی کے سات برس آرام اور عیش و عشرت کے تھے اس دوران سلطنت کے انتظامی معاشی امور بہتر بنائے گئے کوئی جنگ نہیں لڑی گئی اور تیمور سستیو کاہلی میں پڑا رہا یہ اس کی عمر کا تینتیس سے اکتالیس برس کا درمیانی عرصہ تھا تیمور کے شب و روز اسی غفلت میں گزر رہے تھے کہ ایک روز اس کی نظر دیوار پہ لٹکی اپنی تلوار پہ پڑی نجانے کیا سوچ کر اس نے جب تلوار اٹھائی تو اسے یوں بھاری محسوس ہوئی جیسے کوئی بڑا بوجھ اٹھا لیا ہو اس سے پہلے تیمور کے لیے دونوں ہاتھوں میں تلوار کو پکڑنا چلانا لکڑی کے معمولی سے وزن کی مانند ہوتا مگر اب تو معاملہ ہی اور تھا تیمور کو احساس ہوا کہ اس کی عیش پرستی اور مارکہ تاشکند میں ایک پیر سے محرومی نے اسے انہی عام حکمرانوں کی طرح سست اور کاہل بنا دیا ہے جس پہ وہ تنقید کیا کرتا تھا ان خیالات نے اسے بری طرح جھنجھوڑا اور اس نے عیش کی زندگی ترک کر دی دوبارہ فرشی بستر پہ آ گیا شہر سے باہر چھاؤنی تیار کی اور کئی ماہ تک مسلسل مشکیں کر کے اپنی فوج تیار کی اور خود بھی مشکیں کرنے لگا فوج کی تیاری کے فوری بعد اس نے خوراسان پہ حملہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اسی دوران تیمور گرمی کے سبب ایک مرض میں مبتلا ہو گیا طبیبوں نے فارس موجودہ ایران کی لیمو علاج میں تجویز کیے تیمور نے فارس کے حاکم سلطان منظور مزفری کو خط لکھ کر لیمو بھیجنے کی درخواست کی سلطان نے خط کا نہایت گستاخانہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں کوئی سبزی فروش یا اتار نہیں کہ لیمو یا اس کا شربت بیچوں شاید تجھے چنگیز خان کی اولاد ہونے کا گھمند ہے تو یاد رکھ کہ چنگیز خان بھی فارس کو فتح نہ کر سکا تو تو کیا چیز ہے اور اگر میں سبزی فروش ہوتا تو بھی تجھے یہ لیمو نہ دیتا کیونکہ تیرا مرنا چنگیزی نسل کا خاتمہ ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے یہ جواب سن کر تیمور کو گویا فارس پہ چڑھائی کا موقع مل گیا اگلے برس ایک لاکھ بیس ہزار سپاہیوں کے ساتھ وہ فارس کے لیے روانہ ہو کر مانشا کے دشوار گزار راستے وہاں کے موجودہ قبائل کے ساتھ لڑتے بھڑتے تیمور فارس پہنچ چکا تھا جہاں سلطان منصور مزفری جو شاہ منصور یا سلطان منصور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہ سپاہ تیمور کی منتظر تھی طویل مسافت کے بعد تیمور کی فوج کو آرام بھی کرنا تھا تیمور نے پہرے لگا کر فوج کو آرام کی اجازت دے دی اور خود میدان کا جائزہ لینے لگا اس دوران اس پہ انکشاف ہوا کہ سلطان منصور جنگی مہارت سے آری بادشاہ ہے کیونکہ اس کی گھڑ سوار فوج کے سامنے اس نے ہموار میدان چنا تھا جبکہ گھڑ سوار دستے کے سامنے ہموار میدان میں پیادہ فوج کے لیے مشکل ہوتی ہے اور پھر میدان میں قدرتی رکاوٹیں بھی نہ تھیں جس سے تیمور کو مشکل ہوتی اگلے دن میدان سجا تو تیمور حضب معمول لشکر کے قلب میں کھڑا تھا تیمور جنگی میدان میں عام سرداروں جیسا ہی لباس پہنا کرتا اس کی شناخت مخفی رہتی جبکہ سلطان منصور چمکیلہ لباس اور سنیری خود پہنے دور سے ہی نمائع نظر آ رہا تھا جنگ شروع ہوئی تو تیمور عادت کے مطابق بے جگری سے اول صف میں جنگ لڑ رہا تھا سلطان منصور تیمور کی مہارت اور جنگی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکا تھا میدان میں قدرتی رکاوٹیں نہ ہونے کا تیمور نے خوب فائدہ اٹھایا سلطان منصور کی فوج کچھ سوچتی سمجھتی تب تک تیمور اپنی پوری طاقت سے ان پہ ٹوٹ پڑا تھا اسی دوران تیمور کا گھوڑا زخمی ہو کر گر گیا تیمور گھوڑے کے بغیر دونوں ہاتھوں میں تلوار سمحال کر اپنے روایتی انداز میں لڑنے لگا آنی خود چہرے پہ گرا کر وہ اپنا چہرہ چھپا چکا تھا جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی تیمور اپنے بیٹوں کی سربراہی میں دو دستے مختلف سمتوں میں فارس کی فوج پہ حملے کے لیے بھیج چکا تھا اب سلطان منصور کے پاس سوائے فرار کے کوئی رستہ نہ تھا وہ تین اطراف سے تیمور کے شکنجے میں پس چکا تھا تب اسے اندازہ ہوا کہ کھلے میدان میں تیمور سے مقابلہ کتنی بڑی ہماکت ہے تیمور اپنے سپاہیوں کو حکم دے چکا تھا کہ سلطان منصور کو کوئی قتل نہ کرے بلکہ زندہ گرفتار کیا جائے اس دوران ایک طرف سے فوج کا گھراؤ جان بوچ کر نہیں کیا گیا تاکہ فرار ہونے والے سپاہی واپس جا سکیں تیمور کی حکمت عملی کامیاب رہی سلطان منصور کی فوج کا ایک حصہ فرار ہونے لگا بلکہ فوج کے اہم کمانڈر بھی اس موقع کا فائدہ اٹھانے لگے سلطان منصور البتہ میدان میں کھڑا رہا تیمور کا خیال تھا کہ اس کا وفادار دستہ جنگ کرے گا مگر وہ بھی ہتھیار ڈالتے چلے گئے تب تیمور گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کے سامنے پہنچا اور فارسی میں پوچھا کہ اے مغرور انسان کیا تو مجھے جانتا ہے سلطان منصور نے حیرت سے پوچھا کیا تو فارسی جانتا ہے تیمور نے کہا کہ ہاں سلطان منصور نے کہا کہ تُو تیمور کا کوئی افسر ہے جس پہ تیمور نے جواب دیا وہ تیمور کی فوج کا افسر نہیں بلکہ خود تیمور ہے یہ سن کر منصور کے ہوش اڑ گئے تیمور نے کہا اے بادشاہ میں نے تجھ سے صرف لیمو مانگے تھے بدلے میں تُو نے میری اور عباو اجداد کی تزلیل کی مجھے منحوس ازبک پکارا لہذا اب تُو اپنے انجام کی تیاری پکار سلطان منصور نے تیمور کے ہلیے کو دیکھا تو کانپ گیا تیمور کا پورا لباس خون میں رنگا ہوا تھا وہ میدان کا سپاہی تھا محض دوستوں کو لڑتے نہیں دیکھ سکتا تھا شاہ فارس نے مافی کی درخواست کی مگر تیمور نے اسے رد کر دیا میدان جنگ میں کامیابی کے بعد تیمور فاتحانہ انداز سے شیراز میں داخل ہوا شہر کے وسط میں بنے بڑے میدان میں فوری چبوترہ تعمیر کرانے موززین نے شہر جمع کیے سلطان منصور کو بھی مجرموں کی طرح پیش کر کے موززین کو بتایا کہ اس نے اپنے علاج کے لیے لیمو طلب کیے تھے مگر گھمنڈی حاکم نے انکار کر کے اس کی تزلیل کی جس پہ وہ اسے قتل کرنے آیا ہے سلطان منصور نے ایک بار پھر رحم کی اپیل کی مگر تیمور نے کہا کہ وہ سلطان منصور اور اس کی نسل کے خاتمے کی قسم کھا چکا ہے لہٰذا معاف نہیں کر سکتا اس کے اگلے ہی لمحے جلاد نے سلطان منصور مظفری کی گردن مار دی موززین کی درخواست پہ تیمور نے شیراز کو امان دی اس کے بعد تیمور نے میدان جنگ سے فرار ہونے والے سلطان منصور کے دو بیٹوں یحیی مظفری اور موتسم کو قتل کر کے سر لانے والوں کو انعام کی پیشکش کی قشمہ کے حاکم نے دھوکے سے یحیی مظفری کو کھانے پہ بلا کر قتل کر دیا اور خود اس کا سر لے کر تیمور کے پاس پہنچا تیمور نے کھانے کی دعوت کے بہانے یحیی کے قتل پہ خفگی کا اظہار کیا مگر پھر بھی وعدے کے مطابق اسے انعامی سکھے دیے گئے سلطان منصور کا دوسرا بیٹا موتسم شام میں پناہ گزین تھا تیمور نے شام کے حاکم کو موتسم کی حوالگی کا خط لکھا مگر اس نے منع کر دیا اس مہم کے لیے تیمور نے ایک بڑے سردار کو بھیجا جو کامیابی سے موتسم کو قتل کر کے اس کا سر تیمور کے دربار میں لے آیا تیمور نے اپنی قسم کے مطابق نہ صرف سلطان منصور کی پوری نسل ختم کر دی بلکہ اب وہ فارض جیسی مستحکم سلطنت کا بھی بلا شرکت غیرے حکمران بن گیا تھا موسیقی موسیقی